موسیقی تو یہ طبا سے مطالق دو دکھا پہ قرآن کریم میں طبا کا ذکر آیا ہے بہت پر لشکر کے ساتھ چلا گیا کیا وہ لوگ اچھے ہیں یا طبا کی قوم اچھی تھی جو بڑا لشکر یہاں حبیب خدا نے قیام کیا اس کے بعد رکھے جسد متحر سے مطالق جو چند مجزات پیش کرنا چاہ رہا کہ خود حضرت خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ وسلم اپنے منشی سے پسنل ایسیسنٹ کہتے ہیں جو بھی کہہ لی نوکر تھا میسرہ نام تھا اس نے کہا کہ میرا مال تجارت ہمیں نے نام بہت سنا ہے محمد چوبیس برس کے تھے پیمبر اسلام کہ ان کی بہت تعریف سنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت جس تجارت میں ہاتھ رکھتے ہیں اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے جس کام میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں فائدہ ہوتا ہے میری طرف سے دعوت دو کہ میرا مال تجارت شام لے ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا پتہ نہیں مجمع چلے گئے بلائیں میسرہ گئے کہا کہ بھئی آپ کو ملکت العرب خدید القبرہ نہیں دعوت دی ہے کہ آپ مال تجارت لے جائیں تو کہا میری کچھ شرائط ہیں کہا کہ مجھے بتا دیجئے یا انہی سے بتا دیجئے کہا میں خود ان کو بتانا چاہتا ہوں کہا میرے نزدیک سب کچھ جائز نہیں کچھ جائز ہے کچھ نہ جائے ابھی نزول شریعت شروع نہیں ہوئی رسولِ خدا ابھی سے بتا رہے ہیں کچھ جائز ہے کچھ نہ جائز ہے اب نہ کہنا دینِ حنیفِ ابراہیم پہ تھے اپنی شریعت پہ تھے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں چلتے رہیے کہ میں تو چلوں گا تو کہا کہ میرے نزدیک کچھ جائز ہے کچھ نہ جائز ہے کہا ہمیں جو کچھ آپ کے نزدیک جائز ہے وہ منظور ابھی آیت نہیں آئی اتیو اللہ و اتیو رسول اتعاد کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جنابِ خدیجہ ابھی سے اتعاد کر کے بتا رہے ہیں کہا جو آپ پہ نزدیک جائز نہ جائز ہمیں قبول پھر کہا کہ نہیں میں جو تجارت کا مال لے جاؤں گا اس کے اندر اتنا میرا منافع ہوگا باقی آپ کہا ہمیں منظور یہ انڈسٹور ہے کہ جو جائے گا مال تجارت لے گئے اس میں شیر ہوگا اس میں بھی کہا ٹھیک ہے فلا تاریخ کو ہم مال تجارت شام لے جائیں کہا ٹھیک ہے رسولِ خدا تشریف لے گئے کب میں سرہ یہ کہیں نا کہ پڑاؤ ڈال دو تو پڑاؤ ڈال دے یہ کہیں کافلہ چلا دو کافلہ چلا دے یہ میرا مال تجارت نفع میں بیچے نفع میں بیچ دے یہ نقصان میں بیچے نقصان میں بیچ دے یہ کہیں دن ہے چاہے تارے چمک رہے ہوں تم کہنا دن ہے یہ کہیں رات ہے چاہے سورج دمک رہا ہو تم کہنا رات ہے ان کی ہاں میں ہاں ملانا یہ جو کہیں ویسا کرنا صرف اطاعت کر نہیں رہی سکھا بھی نہیں ہے محصرہ بس ایک کام کرنا جو کچھ ان میں دیکھو من و انہ کے بیان کر دیں کہا بی بی آپ کیا تصور کر رہی ہیں یہ کون ہے کہا جو ہمیں بشارت ملی ہے لگتا یہ وہی ہیں نہیں ہے لوگ نہیں ہے مدھماؤ جو مجھے بشارت ملی ہے وہی ہیں یہ کوئی مدھر لجائب حضرت عبد المطلب کو بشارت تھی کوئی آخری نبی آنے والے آپ کی نسل میں حضرت ابو طالب کو بشارت تھی آپ کے کوئی بھتیجہ ہوگا آخری نبی ہوگا انہوں نے حفاظت کی حضرت عبداللہ کو بشارت تھی آپ کے سلمیں آخری نبی ہیں حضرت آمنہ کو بشارت تھی نہیں ہے مجمع حضرت آمنہ کو بشارت تھی آپ آخری نبی کی ماں ہیں حضرت حمزہ کو بشارت تھی حضرت فاطمہ بن تیسد کو بشارت تھی جس نبی کی وجہ سے بشارت تھی ان سب کو تو بشارت تھی کہ نبی کو کوئی بشارت نہیں تھی کیا بات توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گیا خدا کی قسم میں بے انتہا مثال دے سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے کہ حضرت عبد المطلب کے مطالعے کہا جاتا ہے اب رہاں نے جو ہاتھی صدھائے ہوئے تھے وہ ٹرین تھے الیفنٹس تو کہا کیا بات ہے انہوں نے درائیا کیوں نہیں کہا نہ جانے ابو عبد المطلب کی پیشانی پہ نور کیسا تھا سارے ہاتھی در کے پیچھے ہٹ گئے تو مسلمان کہتے ہیں رسول خدا کا نور تھا ان کی پیشانی پہ تو پھر مانو نہ نور تھے خاک نہیں تھے بات کوہتا نہیں ہے جانے گناہ میں جانے گناہ میں وہ کہتے ہیں جناب سرور کائنات کا نور تھا جناب عبد المطلب کی پیشانی پہ کے ہاتھیوں پہ خوف تھا وہ ڈراتے رہی تھے جناب عبد المطلب کو تو نشانیاں بہت سی ہیں سب کو بشارت تھی جناب خدیجہ نے کہا کہ مجھے جو بشارت ملی ہے جس وجہ سے ہم کوئی رشتہ قبول نہیں کر رہے نہیں ہے مجمع رشتہ قبول ہی نہیں کیا نہ کہ پہلے سے بیوہ تھی کہا کہ محصرہ جو دیکھو واپس آکے میں نور آئیں ذرا وہ موجزات پیش کر دو چوبیس میں نے پیش کیا جس سواری پہ ایک دفعہ سوار ہوں وہ بوڑی نہیں دوسرے کہا کہ بی بی جب واپس آئے تو کہتے ہیں آپ کو کبھی تو نہ فائدہ ہی نہیں ہو محصرہ نے کہا نوکر نے جناب خدیجہ سے فرما کہا آپ کو بی بی آج تک تجارت میں اتنا فائدہ کبھی نہیں ہوا جتنا ان کے جانے سے تو بی بی نے ایک مرتبہ رسول خدا سے کہا چاہیں تو سارا نفع آپ رکھیں یہ نفع سب آپ کا آپ نے فرمایا نہیں جتنا کہا تو اس سے زیادہ نہیں ہو میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں میری رضایت ہے کوئی پریشر نہیں ہے میں احترام میں کہہ رہی ہوں میں راضی ہوں نفع آپ رکھ لیجئے کہ کہنا میری صداقت کی علامت ہے کرنا میری امانت کی علامت ہے کہ ہے یا نہیں ہے جو کہا تھا اس سے زیادہ نہیں لوں گا نفع آپ کا مال آپ کا تھا مال تجارت نفع بھی آپ کا جتنا کہا تھا اس سے زیادہ نہیں لوں گا پہمبر اسلام تشریف لے گا کہا بی بی واقعا یہ مذہر اللہ جائے توجہ کہ بلند قامت سے بلند قامت زیادہ جب ان کے سامنے آتا تھا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا حق بل یقین علامہ محمد تاقر مجلسی جل نمبر ایک میں تفصیل سے موجود اور پہار الانوار کے اندر جل نمبر 29 میں دیکھ لیجئے گا اسی طرح سے اصول کافی میں اور بہت سے مقامات پہ الانوار النومانیہ نور محمدی جل نمبر ایک چلیے گا جہاں جہاں دیکھیں گے چوبیس موجزات جسد متحر میں لکھے ہیں جس میں مبارک میں رسول خدا کے کہ بلند قامت سے بنا بھئی رسول خدا کا کہت نارمل تھا لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا کوئی ان سے اونچا نظر آئے جتنے بھی بلند قامت آدمی سب نے لکھا کہ ان سے سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آئے ان کے خالق کو منظور نہیں ہے کوئی ان سے اونچا نظر آئے اب اگر نوازوں کو کہندوں پہ سوار کریں تو پھر مانو نہ خالق کو منظور تھا کہ میسرہ اور کیا دیکھا کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا یہ جہاں سے گزر جاتے ایک سے دو دن تو خوشبو آتی رہا کہ کیسی خوشبو کبھی بھی نہ کسی گلاب میں ہے نہ پھول میں ہے نہ عطر میں ہے انہی سے مخصوص ہے ایسی خوشبویں جہاں سے گزر جائیں ہر آدمی کہتا محمد گزریں کہ کیسے پتا چلا کہ خوشبو نہیں سے مخصوص ہے کافر و مشرق بھی کہتے تھے حبیبِ خدا گزریں ہوں گے اب سمج میں آیا حدیثِ قسامیں جب نوازیں گھر آ رہے ہیں تو فرما رہے ہیں یا ما انی اشمع اندہ کے رائحتن قیبتن کہ انہ رائحتن جتی رسول اللہ مادر اگرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہیں ایسی نانا کے بدن سے آپ دیئے ہیں خاص خوشبو تی رسول خدا کیا کوئی کہیں سے بھی ایک سے دو دن تک خوشبو بتاتی پریشان ہو رہے ہیں ابھی تو میں نے دو تین بھی ہو رہا ہے چوبیس موجزات ہیں چوبیس موجزات جسدِ متحر وہ تو کہہ رہے ہیں سارے سناو وقت ہی نہیں ہے کہ سارے سنا سکے تو اب یہ تین میں نے موجزات پریشکیہ بھی تک سواری قاد خوشبو ایسی خوشبو آتی تھی یہ آئیم علیہ السلام کے بدن سے بھی خوشبو آتی تھی توجہ چوتھا موجزہ کہا بی بی سب کے اتنا سفر تھا سب کے بال بڑھتے تھے لڑیاں بڑھتی تھی ناخن بڑھتے تھے ان کے خالق و منظور میں کہ بال کات کے تھے کے جائیں لوگوں کے پاؤں آئیں حجت الودا کے موقع پہ رسولِ خدا نے کہا حج ہے میرے سر کے بال موندو صحابہ نے پیمبر اسلام کے سب نے آپس میں موہ مبارک تخشیم کر لیے پیمبر کے بالوں کو کہا موہ مبارک توجہ صحابہ نے آپس میں بڑھت لیے کہا ہاتھوں میں رکھ کے دعا مانگو کہ قبول ہوگی آج تک باقی ہے قبروں میں بال تک گل جاتے ہیں آپ جا کے ذرا دیکھ لیجئے جہاں ٹائپ کریں گے موہ مبارک آپ کو نظر آ جائے گی حضرت بال حضرت بال کشمیری میں کہا جاتا ہے کشمیر میں جا کے دیکھئے البینیا میں دیکھئے چچنیا میں دیکھئے جہاں جہاں زیارت پر آمد ہوئی ہے اس کی خوشبوہیہ لگے ہیں بڑا پریشان کر رہا ہوں آپ حضرات کو تو اب حبیبِ خدا کے موہ میں مجھے تاجب ہے مسلمانوں پہ ماننے پہ آتے ہیں تو بال مان لیتے ہیں آن کو نہیں مانتے ہیں بڑا پریشان میں چلتے رہیے گا جوزان کے رامی کہا کہ یہ موجود اب مجھے تطیبی آدمی کتنے پریش کر چکا ہوں کمیسرہ اور کیا دیکھا کبھی بھی ہم نے دیکھا کہ اگر کسی مقام پہ کون ہوتا تھا پانی اس کا خوشک ہو جاتا یہ لعابِ تہن ڈالتے تھے پانی بھر جاتا اگر پانی کھارا ہوتا یہ لعابِ دہن ڈالتے پانی میٹھا ہو جاتا کوئی بیمار ہوتا یہ لعابِ دہن لگاتے اسے شفاہ مل جاتا جس کے لعابِ دہن کا اثر ایسا ہو سوچی اس کے خون کا اثر محمد وعالی محمد محمد پانچ موجزات ہوئے ہیں بھی بیس باقی ہیں انیس باقی ہیں کہا اور محصرہ کیا دیکھا کبھی بھی ہم نے دیکھا ان کی پیشانی سے خاص نور نکلتا رہا اور ان کی پشت پہ ایک مہر ہے اس سے بھی نور نکلتا اگر کپڑا ہٹ جائے تو نور نکلتا ہے اسمان سے جاملتا ہے یہاں تک کے سرور کائنات نے فرمایا حجت الویدہ کے موقع آپ نے کہا کہ اگر میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا تو آج بدلہ لے تو ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا گیا کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تازیانہ مارا رہا کہا مجھے یاد نہیں مجھے یاد نہیں میں نے کبھی جانور کو بھی تازیانہ مارا کہا نہیں آپ نے تازیانہ مارا رہا کہا ٹھیک ہے آپ نے ایک صحابی سے کیسے تازیانہ دو وہ سے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے تازیانہ مارا رہا تو میری پشت برہنہ تھی میری پشت پہ کپڑا نہیں تو آپ نے ایک دوسرے سے صحابی سے کہا کرتہ اٹھاؤ تاکہ میری برہنہ پوچھ پہ تازیانہ مانے جیسے ہی کپڑا ہٹایا اس نے تازیانہ پھیکا اور فوراں مہرِ نبوت پر چومنے لگا کہا یا رسول اللہ میں نے جھوٹ بولا میں مہرِ نبوت کا بوسہ دینا چاہتا تھا اب پتہ چلا یہ زیارت کرنا صحابہ کے نزدیک جھوٹ بول کے بھی جائے اگر بات پہنچ رہی میں تیزی سے آگے بڑھوں گا کہا کہ اور کیا دیکھا کہا بی بی اگر ان کے ہاتھ سے ان کے بدن سے پانی مس ہو جائے تو وہ تبرک بن جاتا یہاں تک ملتا ہے کہا کہ اگر کسی بیمار کو پیلاتے شفاہ مل جاتی ہے صحابہ پیمبر کے بدن کا وضو گرنے نہیں دیتے تھے ظرف میں لے جاتے تھے تبرکان بیماروں کو پیلاتے تھے تبرک کے منکروں کو بتا دی دے صحابہ تبرک کو مانتے تھے سلتے رہیے بات پہنچ رہے جانے گرانے سات یاٹھ ہو گئے مجھے نہیں معلوم کہا کہ بی بی میں سرا اور کیا دیکھا کہا بی بی ہم نے یہ دیکھا کہ کئی مرتبہ یہ کچھے پہ ریت پہ مٹی پہ قدم رکھے چلتے ہیں نشان نہیں بنتے اور کئی مرتبہ چٹانوں پہ قدم رکھتے ہیں نشان بنتے جاتے ہیں اب سمجھ میں آئے یہ قدم گھہ کے نشان کیسے ہیں کہ یہ جہاں پہ چاہتے ہیں ہم نے پوچھا کیا بات ہے مٹی پہ لگ رہا کہ آپ چلے ہی نہیں رہے نشان ہی نہیں بن رہے اور چٹانوں پہ نشان بنتے جاتے ہیں کئی مرتبہ کہا میں جہاں چاہتا ہوں میرا نقش باقی رہتا جسے نقش پاہ پہ پورا اختیار ہو کیا دلوں پہ اختیار نہیں ہوگا بس بھئی دو چار اور محضر سنیتے ہیں مجھ میں طاقت نہیں محصرہ اور کیا دیکھا کہا بی بی ہم نے دیکھا جب سارا مجمع سو رہا ہوتا تھا خیمین تو سب کے ساتھ دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ محمد سو رہا ہے محصرہ کیسے پتا چلتا تھا کہا بی بی یہ پورا بدن دھام کے سوتے ہیں کروٹ نہیں لیتے پیمبر کروٹ نہیں لیتے تھے بلکہ سیدھے سوتے تھے کہا پورا بدن دھامتے ہیں کالے رنگ کی چادر ہو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں پتا چل جاتا تھا یہ ہیں کیسے کہا بی بی ان کے بدن سے نور چھنچھن کے نکلتا بدن سے نور چھنچھن کے نکلتا نور سے پتا چلتا تھا یہ محمد مصرفہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزہ نے کی نامی اب اگر پیمبر کو شبہ ہجرت کسی کو اپنے بستر پر سلانہ ہو تو ایسے کو تلاش کریں گے جس کے بدن سے ویسا ہی نور نکلتا ہو موسیقا 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 مردہ امام نارے حیدری ماری علمانہ نارے حیدری یزیدی مردہ موشبنا رہے انعباد پہ صبح شاملانہ بیش مردہ مردہ بلند صلی اللہ لاما صلی اللہ محمد وآلی محمد توجہ ہے زنی رہا ہے میں جانتا ہوں وقت تمام ہو چکا ہے تھوڑا سوڑا زحمت کریں گے آگے کے تشیف لے آئیے جو کہ باہر سے آنے والا اللہ 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 آٹھ دس موجزات ہوئے ہیں اب مجھ میں طاقت نہیں ہے اور تو کہا کہ میں سرا اور کیا دیکھا کبھی بھی ان کے جسم کے موجزات صرف جسد متحر کے موجزات لے صرف جسد متحر یہ موجزات بیان کیے ہیں کہا کہ بی بی رسول خدا کے اگر ہاتھوں پہ سنگریزیں رکھ دیے جاتے ہیں تو وہ تسبیح کرنے لگتے ہیں پتھروں کو رکھو نا تو وہ تسبیح کرتے ہیں پیبلز اگیو ایفی پکس اپ دے ساٹھو ری تسبیح تو فوراں پیبلز کیا کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کچھ دیر کے لیے سنگریزیں اٹھائیں تو وہ تسبیح کریں اور وہ جو آل آغوش میں پلی ہے سنگریزیں ہاتھ میں رہیں تو مسلمان مان لیتے ہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں وہ جو آل آغوش ہی میں پلی ہے جن کو پالا ہے آغوش کی اندر ایدانی کی رامی کہا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے ان کے جسمت متحر کے موجزات ہیں کہا کہ ان کی بڑے سے بڑا قوت و طاقت والا آدمی آ جائے ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ رسول خدا کی کہ جناب امیر نے نحسو بہل آغا میں فرمایا کہ جب صحابہ گھمسان کا رن پڑتا تھا جب بھاگتے تھے تو پہمبر کی پوش پہ پناہ لیتے تھے رسول خدا کی پوش پہ کھڑے ہوتے تھے وہاں پناہ لیتے تھے رسول خدا جب کھڑے ہو جاتے تھے تو بڑے سے بڑے دشمن میں طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ رسول خدا سے لڑ سکے لیکن آپ لڑتے نہیں تھے بس صرف اور صرف ہنین کی جنگ میں آپ نے تلوار کھیچی اور مقابلہ کیا کیونکہ جان کا بچانا واجب ہے وہاں قتل کا منصوبہ تھا دونوں طرف سے گھاٹی تھی سب بھاگنے لگے تھے تو پہمبر اسلام نے ایک مرتبہ تلوار کھیچی اور زندگی میں پہلی مرتبہ مقابلہ کیا جب آپ نے مقابلہ شروع کیا تلوار چلائے تو سب بھاگنے لگے آپ نے کہا بھاگنے دو تو جناب امیر سے کہا کسی نے کہ رسول خدا تلوار کیوں نہیں چلاتے تھے کہ وہ رحمت للعالمین وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا کہ رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ تلوار نہ چلے کہ پھر آپ تلوار کیوں چلاتے تھے کہ وہ رحمت الہی تھے میں جلالے گا بہت سے مطالب ذہن میں لے کی آیا تھا لیکن ڈڑ دو گھنٹے لگ جاتے ہیں کہ وقت نہیں تفصیل میں جا سکو کہ رسول خدا کے جسد متحر میں اتنے مجدہ آپ جب چاہتے تھے آپ کی انگشتری سے آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو جائے پانی ختم ہو جائے تو پانی سہراف کر دیتا آپ کی ریش مبارک میں انیس بال سترہ یا انیس بال سفید جو چمکتے تھے خدا نہیں لوگ ہیں یا نہیں اور آپ کے جسم مبارک سے مطالب بے انتہا علماء نے فضائل لکھے ہیں کہ آپ کا جسد متحر موجزات پر مشتمل تھا اللہ نے ایسے ایسے آپ کو موجزات عطا کیے تھے کہ جب آپ اپنی آواز پہنچانا چاہتے تو کسی کو بھی پہنچا سکتے اور آپ کے آواز سے مطالب ہے کہ جب آپ بات کرتے تھے تو آپ کا روب اتنا ہوتا تھا کہ دشمن آپ کی آواز سے انچی آواز نہیں کر سکتا جب آپ اپنی آواز کو آن بلند کرتے تو کسی کی جورت نہیں ہوتی تھی کہ آپ سے اپنی آواز انچی کرتے ہیں مزانے کے رامی یہ آپ کے لیے جسد متحر میں اتنے موجزات لکھے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ اللہ نے ایسا نازل کیا ہے آپ کے نور مبارک کو آپ کے وجود اقدس کو آپ کے جسد متحر کو جسم مبارک کو اتنے اللہ نے موجزات عطا کی ہیں کہ سارے انبیاء نے جو موجزات دکھائے اس سے زیادہ صرف اکیلے رسول خدا نے موجزات دکھائے